یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں ہمیں جو نظر آ رہے ہیں یہ نفتہ ہے کہ جو میں نے ابھی بھی اندر بھی کہا تھا ہم یہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلے کرنے کے لئے امران خان کو پوری پوشش کی جا رہی ہے کہ جیل سے نہ نکالا جائے اور اس کے جو حربیں ہیں وہ ہمیں یہاں پورٹ میں نظر آ رہے ہیں اور یہ جو عمر فاروق جب ہمیں بھی جیل میں ڈال دیں لیکن ایک انسانیت ہوتی ہے جتنی منت آج عمر فاروق صاحب نے چیف جسٹس نے کی ہے بتانے کے لئے کہ یہ یہاں پہ کیس باہر نکال دیں اور میں کیا کہہ سکتا مریم نواز لاہور میں صرف لاہور میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں باقی پورے ملک میں پورا من اتجاج ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے مریم نواز کو کیا پریشانی ہے آپ سے لاہور میں بھی پورا من اتجاج تھا انہوں نے گسیٹ گسیٹ کے ان کو لگے گئے ہیں کہ ان کا خیال ہے لاہور میں لوگوں کو ڈڑا کے رکھنے کیونکہ ان کا جو کلہ تھا جو یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کلہ ہے وہ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ لوگوں کو باہر نہیں نکلے دیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ لاہور سے جیتے تھے لیکن فارم پورٹی فائیو تو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے جو پی ٹی آئی تھے تو ان کے پاس ہے ان کے پاس تو فارم پورٹی فائیو نہیں ہے اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے لاہور کا اگر صحیح طریقہ ہے تو ان کو اپنے فارم پورٹی فائیو سامنے رکھیں گے پورٹی سیون نہیں پورٹی فائیو مام نمال والی معاملی میں آپ نے کہا کہ اتجاج کریں گے تو کب تک اتجاج کروں گے نہیں اب ہم جب کنسٹرکشن چٹوائیں گے اب پھر اگر چیف منسٹر نے وہاں پہ بچوں کے ہاستل کی کنسٹرکشن روپنے کی کوشش کروای تو پھر ہم چیف منسٹر کے گھر کے سامنے جا کے اتجاج کریں گے ہم چیف منسٹرکشن روپنے کی کنسٹرکشن روپنے کی کوشش کریں گے